بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مکتب تشیع اس کی تعلیف کی ہے استاد شیخ محمد رضا مظفر نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر سحیل بخاری نے آئیے سنتے ہیں اس کا پارٹ نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو چوبیس خدا کے فرمانے کے مطابق کچھ لوگ حضرت نمبر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بھی گزرے ہیں جنہوں نے عام فطری عمر سے زیادہ زندگی پائی ہے اور جو قرآن کو ماننے والا مسلمان اس کے متعلق شک کرے یا اسے نہ مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو خیر آباد کہہ دے بڑا تحجب ہوتا ہے جب کوئی قرآن کو ماننے والا مسلمان یہ سوال کر دیتا ہے کہ کیا زندگی طبعی عمر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے یہاں یہ بات یاد دلانا ضروری ہے کہ اصلاح کرنے والے اور نجات دہندہ مہدی اجل اللہ تعالیٰ پر اجک کیا انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں اور جو کچھ ان پر واجب ہے مثلا حق کی حمایت خدا کے لئے جہاد تبلیغ عمل بالمعروف نہیں ان المنکر وغیرہ اس سے اسی امید پر چھوڑ دے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور کام سمار دیں گے بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے تاکہ اسلام کی طرف سے اس کو جو فرض سونپا گیا ہے اسے ادا کرے دین کا تعرف کرانے کے لئے ٹھیک طرح سے کوشش کرے اور جہاں تک ہو سکے عمل بالمعروف نہیں ان المنکر کو ترک نہ کرے جیسے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم سب لوگ ایک دوسرے کے رہبر اور ایک دوسرے کی اصلاح کے ذمہ دار ہو نیجل فصاحتہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تریسٹھ اس بنا پر کسی مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ انسانوں کے مسلح مسلح کی انتظار میں اپنے مسلم اور قطع کامو اسے ہاتھ اٹھا لے کیونکہ کسی مسلح کے متعلق عقیدہ رکھنے سے نہ فرض ساقت ہوتا ہے نہ اپنی کوششوں میں سستی کرنی چاہیے کیا غفلت لا پروائی اور بے توجہ برتنے والا بے چرواہے کی جانوروں کی طرح نہیں ہوتا ریجت کا مسئلہ اسنا شیعوں کے عقیدوں میں ایک عقیدہ میں سے ایک عقیدہ ان روایت کے مطابق جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت سے منفول ہیں اور جنہیں وہ مانتے ہیں عقیدہ رجت بھی ہے یعنی خداوند عالم مردوں کی ایک جماعت کو اسی جسم و شکل میں جو موجود جو وہ رکھتے تھے زندہ کر کے دنیا میں واپس بھیج دے گا ان میں سے کچھ لوگوں کو عزت دے گا اور کچھ کو زلیل و خوار کرے گا سچوں کا حق باطل پرستوں سے اور مظلوموں کا حق ظالموں سے لے گا اور یہ واقعہ امیام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کے قیام کے بعد پیش آئے گا جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اس دنیا میں پلٹیں گے وہ صرف ایسے لوگی لوگ ہوں گے جو ایمان کی بلندی پر فائز ہو گئے تھے یا اخلاقی خرائبیوں کے پاتال میں گر گئے تھے اور زندہ ہونے کی کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مر جائیں گے تاکہ قیامت کے دن زندہ ہوں اور جس سزا و جزا کے مستحق ہیں اس کو پہنچ جائیں گے جیسے کہ قرآن میں قدعوند عالم نے ان لوگوں کی عارض و بیان فرماتا ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہو گئے لیکن ان کے کام اس واپسی سے بھی نہیں صدھر سکے اور وہ تیسری بات زندہ ہونے کا تقاضی کرتے ہیں تاکہ اس مدت میں وہ درست ہو جائیں جہاں وہ کہتا ہے کافر کہیں گے کہ اے پروردگار تو نے ہمیں دوبارہ جلایا اور دوبارہ مارا ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کیا اسی عذاب سے باہر جانے کا کوئی راستہ اور ذریعہ ہے سورہ مومن آیت نمبر گیارہ ہاں قرآن مجید میں رجت یعنی مردوں کا زندہ ہونا عرصے تک اور عرصے تک ان کی دوبارہ زندگی کے متعلق آیتیں بیان کی گئی ہیں ہم تک کہنچی ہیں شیعہ امامیہ سب کے سب رجت پر ایمان رکھتے ہیں سوائن تھوڑے لوگوں سے جنہوں نے رجت کی آیتوں اور روایتوں میں کے معنی میں تعبیل کر لی ہے مثلا یہ کہ رجت سے ظہور مہدی علیہ السلام کے وقت عمر اور نہیں پر عمل درامت کرانے کے لیے اہل بیعت علیہ السلام کی طرف سے حکومت کی واپسی مراد ہے یہ مراد نہیں ہے کہ مردہ انسان زندہ ہوں گے اہل تسنن اور رجت کا مسئلہ سنی لوگ رجت کی عقیدے اسلام کے خلاف سمجھتے ہوئے اس کو برا کہتے ہیں سنی مسننفین اور شہرہین رجال رجت کا عقیدہ رکھنے والے راویوں پر تانہ کستے ہیں اور انہیں ناقل بلے اعتبار سمجھتے ہیں مثلا کہتے ہیں کہ جابر جافی قابل اعتبار نہیں کیونکہ وہ رجت کا عقیدہ رکھتا ہے اور اسی عقیدے کو اس بات کا جواز کرا دیتے ہیں کہ ایسے راوی کی روایت مسترد کر دی جائے یہاں تک کہ وہ رجت کے عقیدے وہ کفر اور شرک بلکہ اس سے بھی زیادہ بتر شمار کرتے ہیں اور یہی عقیدہ سب سے بڑا بہانہ ہے جس سے اہل تسنن اپنے خیال کے مطابق شیعوں پر ضرب لگاتے ہیں اور سخت نکتہ چینی کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات ان بے بنیاد اور گمراہ کن بہانوں میں سے ایک ہے جنہیں اسلامی فرقوں کے ایک گروہ نے دوسرے گروہوں کو کی کاٹ کی ہو ان پر تانہ زن کا وسیلہ بنایا ہو ورنہ حقیقت میں کوئی اسی بات نظر نہیں آتی جو اس بہانے کو درست منوا سکے کیونکہ رجت کا عقیدہ توحید اور نبوت کے عقیدے میں سے کسی قسم کا خلل نہیں ڈالتا بلکہ اس کے برقس ان دونوں عقیدوں کو اور مضبوط کرتا ہے کیونکہ رجت مردوں کا زندہ ہونا حشر و نشر کی طرح خدا کی قدرت کاملہ کی نشانی ہیں اور غیر معمولی واقعات میں سے ہے جو ہمارے پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت کا ایک موجزہ ہو سکتا ہے اصل میں رجت ہو بہو مرد زندہ کرنے کا موجزہ ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام دکھایا کرتے تھے بلکہ رجت میں یہ موجزہ زیادہ موسر زیادہ کامل ہے کیونکہ رجت سے مراد مردوں کا گل سڑ جانا اور خاک برابر ہو جانے کے بعد زندہ ہونا ہے جیسے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے منکر نے گلی سڑی ہڈی دکھائی اور کہا کیا کوئی ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اے پیغمبر کہہ دو جس نے وہ ہر شے کی پیدائش کا جاننے والا ہے سورہ یاسین آیت نمبر سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن ایسی صورت میں رجت کا یہ عقیدہ شرک اور کفر سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا جو ان کے زمرے میں یا ان سے بتر سمجھا جائے کچھ لوگ رجت کا عقیدہ غلط ثابت کرنے کے لیے اس راستے سے آئے ہیں کہ رجت تناسق یعنی آواغان کی ایک قسم ہے جس کو اسلام میں سب نے غلط مانا در حقیقت جن لوگوں نے ایسا سوچا انہوں نے تناسق اور جسمانی ماد واپسی میں فرق نہیں رکھا رجت جسمانی ماد کی ایک قسم ہے کیونکہ تناسق روح کی ایک جسم سے دوسرے جسم میں جانے کو کہتے ہیں جبکہ روح پہلے جسم سے جدہ ہو چکی ہو لیکن جسمانی ماد سے مراد یہ ہے کہ روح اپنے ہی جسم میں جس میں وہ پہلے رہ چکی ہے اگر رجت کے معنی تناسق کے ہوں تو یہ بات بھی لازمی طور پر اسے تسلیم کرنی پڑے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کا زندہ ہونا بھی تناسق ہے اور حشر و نشر اور جسمانی ماد کا پورا مادرہ بھی تناسق ہے جبکہ ایسا نہیں ہے نتیجہ یہ نکلا کہ رجت کے بارے میں دو پہلوں میں دکت اور دشواری پیدا ہوتی ہے نمبر ایک رجت کا پیش آنا ناممکن ہے نمبر دو رجت کے بارے میں جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے فرض کیجئے کہ یہ دونوں دکتیں پیش آگیں لیکن رجت کا عقیدہ ایسی برائی نہیں ہے جسے اہل تسنن شیعوں سے دشوانی کا سبب بنا لیں اور اسے بہانہ بنا کر شیعوں پر چڑھ دوڑیں اس لیے کہ مختلف اسلامی فرقوں میں بہت سے ایسے عقیدے پائے جاتے ہیں جو نہ ممکنات میں سے ہیں یا ان کے بارے میں اسلام کے رہنمہ صاف صاف بیان کر چکے ہیں لیکن یہ کفر یا اسلام سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتے ان کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں مثلا یہ عقیدہ کہ پیغمبر بھی بھول جاتا ہے یا گناہ کرتا ہے یہ کہ قرآن قدیم ہے اور یہ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے لئے اپنی جانشین کا تقرر نہیں کیا اہلِ تسنن ان باتوں پر اعتقاد رکھتے ہیں پہلی دکت کا حل یہ جو کہتے ہیں کہ رجت نہ ممکن ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے ہم پیشتر کہہ چکے ہیں کہ رجت بھی ہشر و نشر اور جسمانی مارک کی واپسی کی قسم ہے دونوں میں فرق ہے تو بس اتنا سا کہ رجت کا زمانہ اسی دنیا میں ہے اسی دنیا میں ہے جسمانی مات کے ممکن ہونے کی دلیل ہی رجت کے ممکن ہونے کی دلیل بھی ہے اس سے مختلف یا عجیب سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ رجت مردوں کے زندہ ہونے کے بعد سے ہم واقف نہیں ہیں نہ دنیاوی زندگی میں ایسے موضوع سے ہمارا سابقہ پڑا اور نہ اس کے اسباب اور رکاوٹے بھی کوئی پہچانتے ہیں جو ہمیں اس عقیدے کے قریب لائیں یا اس سے دور رکھیں اور انسان کا ذہن اور سمجھ دونے اس بات کے عادی ہیں کہ جن معاملات سے ہم واقف نہیں ہیں ان کی تصدیق نہ کریں بلکل اسی طرح جس طرح ایک شخص قیامت میں اٹھائے جانے اور حشر و نشر کو عجیب و غریب اور غیر فطری سمجھتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی ان گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ انسان منا سکتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جس نے پہلی بار اسے وجود بخشا وہی اسے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور وہ ہر چیز کے خلقت جانتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن ہاں رجت جیسے موضوعات جن کی موافقت یا مقالفت میں ہم کوئی اقلی دلیل نہیں رکھتے اور یہ خیال نہیں رکھتے کہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ قرآن کی آیات اور ایسی مذہبی روایات کی تلاش کریں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے گھر سے لی گئی ہوں اور وہاں سے مدد چاہیں قرآن مجید میں ایسی آیتیں ہیں جو رجعت کے واقعہ ہونے یعنی مردوں کے جی اچھنے اور دنیا میں ان کے واپسی آنے پر روشنی ڈالتی ہیں جیسے مردوں کو زندہ کرنے سے مطالق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موزہ جس قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلواتا ہے میں جہنم کے اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں سورہ آل عمران آیت 49 مثلا سورہ بقرہ کی ایک آیت جو پیغمبر کا قول دہراتی ہے جو کسی ویرانے اور بستی سے گزرے اور کہنے لگے مجھے حیرت ہے کہ خدا اس بستیم کے رہنے والوں کو ان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے خدا نے انہیں سو سال تک مردہ رکھا اور پھر جلا دیا سورہ بقرہ آیت نمبر 695 آیت نمبر 669 اور اس آیت کی اس طرح جس کا ذکر اس بحث کی ابتداء میں کیا گیا ہے یہ آیتیں مرنے کے بعد اس دنیا میں واپسی آنے کے واقعے کو ساف ساف بہان کرتی ہیں اور ان آیتوں کو دوسرے معنی درست نہیں ہیں اگرچہ بعض مفسر انہیں اپنے آپ کو اس سم کی تعویل کرتے ہوئے ایک بے دلیل دعوی ہے کیونکہ رجعت ایک ضروری اور کھلی ہوئی بات ہے جو آئم آتھار علیہ السلام سے مسلسل اور قطعی حدیثوں اور روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچی اور ان متواتر روایتوں کے جالی ہونے کا دعوی فضول اور بے بنیاد ہے رجعت کے واقعے اور کہتا ہے شیعوں کے عقید رجعت سے یہودیوں کا مذہب ظاہر ہو گیا ہے ہم اس مسننف کے دعوی کے مطابق کہتے ہیں اس دلیل سے یہودیوں کا مذہب قرآن مجید میں ظاہر ہو گیا ہے کیونکہ اس میں بھی عقیدہ رجعت جھلک رہا ہے اس طرح ہم نے رجعت سے مطالق بھی کچھ قرآن آیتی پیش کر دی اس جگہ ہم یہ اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا اصلی اور ابتدائی مذہب اسلام کے بہت سے قوانین اور عقید سے ظاہر ہے کیونکہ پیغمبر اسلام پچھلے آسمانی مذہبوں اور شریعتوں کی تزدیق کرنے والے تھے اگرچہ ان کے تھوڑے سے احکام اسلام کی آنے سے منسوق بھی ہو گئے اس بنا پر یہودی اور عیسائیوں کے مذہبوں کے کچھ احکام کا اسلام میں نظر آنا اسلام کی کوئی برائی یا خامی نہیں ہے چنانچہ فرض کی لیجے کہ رجد بھی یہودیوں کا مذہب کا ایک حصہ ہے جیسے کہ مصنف مذکور نے دعویٰ کیا ہے پھر اسلام میں بھی یہ عقیدہ آگیا ہوگا بہرحال رجد کے اسلامی عقیدوں کی بنیاد نہیں ہے یعنی اصول دین میں داخل نہیں جو اس پر ایمان لانا اور غور کرنا واجب ہو بلکہ ہم شیوں کا اعتقاد ان درست روایات کی پیروی میں ہے جو احمد آر سے ہم تک پہنچی ہیں اور وہ ہمارے عقیدے کی روح سے معصوم ہیں اور حضرت کا یہ موضوع ان غیوی باتوں میں سے ہے جس کی انہوں نے اطلاع دی ہے اور پھر اس کا پیش آنا بھی ناممکن نہیں ہے تقیع اور من لا تقیع لہو لا دین لہو جو تقیع نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے ریفرنس نمبر ایک اصول کافی جل صفحہ نمبر 311 مطبوع انتشارات العلمی اسلامی ایران وسائل شیع جل دوم صفحہ نمبر 40 420 مطبوع دار الاحیاء تراس الاربی بیروت دراصل تقیع اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئم اتھار وسلم علیہ السلام کا وطیرہ رہا ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو خطروں اور نقصانوں سے بچایا اور ان کی جانوں کی حفاظت اور مسلمانوں کے حالات کی درستگی اور ان کی پر آگندگی اور تفرقے سے بچاؤ کا سامان فرام کیا تقیع وہ طریقہ ہے جس امام یا شیعہ ہمیشہ پہچانا جاتا ہے اور باقی اسلام فرقوں سے نمائی ہو جاتا ہے جب انسان اپنے عقیدے سے پھیلانے یا ظاہر کرنے کے سبب اپنی جان و مال کو خطرے میں محسوس کرتا ہے تو مجبوراً انہیں چھپاتا ہے اور خطرے کے موقع پر اپنے آپ کو ایسا چھپانا اور چوکرنا رہ کر بچاتا ہے یہ بات کوشیدگی ایسی ہے جس کا تقاضی انسانی فطرت اور عقل دونوں کرتی ہیں اس بات کو آج کل کے نظریائے ضرورت کے تحت تسلیم کیا گیا ہے یہ بات واضح ہے کہ شیعہ شیعہ امامیہ اور ان کے رہنما ہر زمانے میں مسلسل آفتوں اور قیدوں کے طوفان میں یوں گھرے ہو رہے ہے کہ کسی گروہ اور کسی قوم نے ان کی طرح گہراؤ اور دباؤ میں زندگی بسن نہیں کی اسی لئے مجبور ہو کر بہت سے موقعوں پر انہوں نے تقییہ سے کام لیا اور خود کو اپنے خصوصی اعمال اور رقائد کو چھپا کر دشمن کے خطروں سے بچانا ضروری سمجھا ورنہ دینی اور دنیاوی نقصانات بھگدنے پڑتے ہیں اسی لئے امامیہ شیعہ میں تقییہ سے پہچانے جاتے ہیں اور جب تقییہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیعہ بھی اس کے کے لئے شرع احکامان موجود ہیں جن پر شیعہ فقیوں نے اپنے فقی کی کتابوں کے خاص ابواب میں بحث کی ہے ایسا نہیں ہے کہ تقییہ ہر جگہ واجب ہو بلکہ کبھی تقییہ جائز مستحب مباہ یا مکروح ہوتا ہے بعض موقع پر مثلا ایسی جگہوں پر جہاں سچ کے اظہار اور دکھاوے سے دین کی مدد اسلام کی خدمت اور اسلام کی رام جہاد ہو تقییہ نہ کرنا واجب ہوتا ہے ایسے موقع پر جان اور مال کو اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ جان اور مال کو دین پر قربان ہو جاتے ہیں کبھی تقییہ کرنا حرام ہوتا ہے مثلا ایسے معاملات میں تقییہ کرنا جو مومن کے قتل یا باطل کی اشارت یا دین میں خرابی یا مسلمان کی گمراہی کی صورت میں ان کے زیادہ اور نقابل برداش نقصان یا ان میں ظل اور زیادتی کی ظاہر ہونے کا موجب بن جائے بہرحال شیعوں کے نظر میں تقییہ یہ نہیں ہے ظاہری ظاہر ہی نہ کریں فقہ احکام علم کلام کی بحثوں اور عقیدوں وغیروں کے موضوعات پرشیوں کے مختلف تعلیفات اور کتابیں اس بات کی گھوا ہیں کہ انہوں نے تمام مقامات کو پارڈ دیا ہے اور یہ کتابیں بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ گئی ہیں ہاں تقییہ مطالق ہمارے عقیدے کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہمارے مقالفوں نے اسے ایک بہانہ بنا لیا اور اسے دلش شکل میں پیش کر ہم پر حملہ ور ہو گئے گویا ان کی دشمنی اور نفاق کے شولے ٹھنڈے نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ شیعہ تقییہ ترک کر کے خطرے میں نہ پڑ جاتے ہیں اور ان کی گردن ان زمانوں میں جب بنی عمیہ اور بنی عباس حکومت کرتے تھے دشمنوں کی تلوار کی باڑ کے نیچے نہ جاتی اور وہ مکمل طور پر فنانہ ہو جاتے اس زمانے میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں یعنی بنی عمیہ اور بنی عباس بلکہ عثمانیوں کے ہاتھوں بھی شیعوں کا خون بہانے کے لئے صرف شیعہ کہلانا ہی کافی تھا جو شخص اعتراض کی فکر میں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تقییہ کے موضوع کو شیعت پر اعتراضات کا سر خیل بنا دے اس کی دلیل یہ ہے کہ دینی نقطہ نظر سے تقییہ درست اور جائز نہیں ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ اول ہم اپنے رہنماؤں آئمہ اتھار کے ماننے والے ہیں اور ان کی ہدایت کی رہ پر چلتے ہیں انہوں نے ضرورت کے بعد ہمیں تقییہ کا حکم دیا ہے اور تقییہ ان کی نظر میں دین کا حصہ ہے جیسے کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو تقییہ نہیں کرتا وہ کوئی دین ایمان نہیں رکھتا دوم اس کی تصریح قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے کہ تقییہ شریعت کے مطابق جیسے کہ سورہ نحل میں ہم پڑھتے ہیں اس شخص پر جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیا اور جی کھول کر کفر کیا خدا کا غزب اور عذاب نازل ہوا نہ اس شخص پر جس کا دل ایمان سے معمور ہوا لیکن اسے کلمہ کفر پر مجبور کیا گیا ہو سورہ نحل آیت نمبر ایک سو دو یہ آیت رسول کافروں کے ڈر سے بناوٹی کفر کا اظہار کیا تھا لیکن ان کا دل ایمان کی دولت سے بھرا ہوا تھا چنانچہ وہ اس آیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم کے فرمانے کے مطابق قابل بخشش اور بے گناہ قرار پائے ہیں سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں مومنین مومنین کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی نہ رکھیں جو کوئی ان سے دوستی کرتا ہے وہ خدا کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے ہاں مگر تم چاہو تو دشمنوں سے تقیع کر لو سورہ آل عمران آیت نمبر سکسٹی ایٹ یعنی سورت میں ان سے ظاہر میں دوستی جتانے کی کوئی ممانیت نہیں ہے سورہ مومنون برشاد فرمایا ہے آل فرون کے اس مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا سورہ مومنون آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ اس آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض موقعوں پر تقیع کرنا شرع لحاظ سے جائز ہے پانچوا باب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ 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 ان کا تربیتی مکتب تحمید ہماری وہ امام اور پیشوا جو اہل بیت میں سے اہل بیت علیہ سلام میں سے تھے یہ جانتے ہیں تھے کہ جب تک وہ زندہ ہیں اور حکومت یعنی ظالم خلیفاؤں کی زبردستی چھین لینے کی وجہ سے انہیں نہیں ملے گی اور ظالم حکومتیں انہیں اور ان کے پیروں کو لازمی طور پر نہایت کڑی پابندی اور سخت دباؤ میں رکھیں گے ان حالات میں یہ بات فطری ہے کہ ایک طرف امام اس قدر دباؤ تک کام لیں جب تک دوسروں کے جانی نقصان کا خدشہ اور دین اسلام کو خطرہ لاحق نہ ہوتا ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو سخت جانی دشمن اور حاصدوں سے بچا سکے اور تقییہ کے سائے میں زندگی بسر کر سکے دوسری طرف امام کے ذمہ دار منصف دیں کہ وہ پکے اور سچے مسلمان مسلمانوں کا نمونہ بن جائیں اہل بیعت علیہ السلام نے ایسی صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ رہوری کی کہ اس کتاب میں اس کی تشریع اور تفصیل کے گنجائش نہیں ہے زخیم اور مفصل کتابیں جو اہل بیعت علیہ السلام کے حدیث پر مشتمل ان تعلیمات اور دانائیوں سے بھری ہوئی ہیں اس جگہ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کے تعلیمی اور تربیتی پروگراموں کے ان نمونوں کی طرف اشارہ کرتے چلیں جو اعتقاد کی بحثوں سے ملتے ہیں اور تعلیم اور تربیت اور سماجی روش کے ان مفید پروگراموں کا کے تربیتی مکتب کی کچھ تعلیمات بیان کرتے ہیں دعا اور مناجات پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا اجالہ ہے اصول کافی کتاب دعا دعا اور مناجات پر توجہ دینا شیعت کے خصوصیات میں سے ہے جس کی بدولت شیعہ باقی لوگوں سے منتاز ہو گئے ہیں شیعہ عالم نے دعا کے قائدوں طریقوں اور خوبیوں کے مطالق کتاب لکھی ہیں اور ان کی دعاوں کے مطالق جو اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہیں چھوٹی بڑی دس سے زیادہ کتاب تعلیم کی گئی ہیں ان کتابوں میں دعا اور مناجات پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآل 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 اور ان کے خانوادے کی گہری توجہ اور ان کی بکسرت تاقیدوں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں تک ان کے یہ اقوال بھی بیان کیے گئے ہیں کہ دعا بہترین عبادت ہے اصول کافی کتاب الدعا دعا اور مناجات سب سے زیادہ پسند دیدہ آمال ہیں جو روح زمین پر خدا کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اصول کافی کتاب الدعا دعا ناخشگوار حادثات اور بلاؤں کو دور کرتی ہے اصول کافی دعا ہر درد کی دوا ہے اصول کافی امیر المومین امام علی علی السلام سے کہا گیا کہ آپ مجسم دعا تھے یعنی بہت زیادہ دعا اور مناجات کرتے تھے بے شک جو توحید پرستوں کا سردار اور خدا پرستوں کا پیشوہ ہو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کی دعا بھی آپ کے خدووں کی طرح عربی زبان کی بلاغت کے نمونے ہیں مثلا وہ مشہور دعا جو آپ نے کمیل ابن زیاد کو سکھائی تھی اور دعا کمیل کے نام سے معروف ہے یہ دعا خدای تعلیمات اور دین کی ٹھوس حقیقت پر مشتویل ہے اور اس لائق ہے کہ ہر مسلمان کے لیے دین اور تربیت کا صحیح اور عظیم پروگرام اور دستور عمل بن جائے اگر غور کیا جائے تو اصل میں وہ دعائیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہیں اور ہر مسلمان کے لیے بہترین تربیتی مکتب اور تقلیدی نمونہ بن سکتی ہیں ایک ایسا مکتب جو انسان میں ایمانی قوت پک اعتقاد اور سچائے کے لیے جان دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے خدا کی عبادت کے راز سے واقف کراتا ہے مناجات کرنے اور خدا سے دل لگانے کا شوق دلاتا ہے انسان کو فرض کا پہچاننا دین پر چلنا اور ایسے ازباب مہیہ کرنا سکھاتا ہے جو اسے خدا کے قریب لاتے اور سے فائدہ اٹھا پاتا تو ان تبائیوں کا نشان بھی نہ رہتا جنہوں نے کررہ ارز کو دبا رکھا ہے اور یہ برائیوں اور گناہوں کے قیدخانوں میں گرفتار اور خوار روحیں سچائی اور پاکیزگی کے آسمان پر آزادی سے اڑتی لیکن افسوس یہ ہے کہ انسانی نفس کی سرکش نفس امارہ اسے ہمیشہ بدی کی راہ دکھاتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 53 اے پیغمبر بہت سے آدمی ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ تمہیں ان کے ایمان لانے کی بہت زیادہ فکر ہے اور بہت زیادہ اسرار ہوگا سورہ یوسف آیت نمبر 103 ہاں انسان میں کجروی کا سبب یہ جاتا ہے اور اپنی برائیوں سے نظر بچاتا ہے گمراہی اور فریب نظر کے باعث اپنے تمام عمل کو اچھا اور مناسب سمجھنے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں نے صرف نیک کام کیا ہے وہ جان بوچ کر اپنے برے کام وں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور انہیں اپنے نزدیک بہت معمولی سمجھتا ہے یہ دعائیں یہ وہی جو وہی کے سرچشمے سے لی گئی ہیں کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو خدا کے حضور تنہا ہونے پر مجبور کر دیں تاکہ انسان تنہائی میں راز و نیاز کے وقت اپنے گناہ مان لے اور یہ کہے کہ اپنے گناہوں میں پھز جانے کی وجہ سے مجھے تنہائی میں توبہ اور بخشش کی درخواس کے ساتھ خدا کی پناہ لینا چاہیے ایسا شخص اپنے گھومن کے واقعات اور گناہوں کے ٹولے کے یہ کیا ہے اور کس طرح اس کی تباہی کا سبب بن گئی ہیں اس مناجات کرنے والے کی طرح جو دعا کمیل میں خدا سے عرض کرتا ہے اے خدا اے مالک تو نے مجھے حکم دیا لیکن میں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اپنے آپ کو اس دشمن شیطان کے شوبدے سے نہیں بچایا جو انسانوں کی کشش کے لیے گناہوں کو خوش نما بنا دیتا ہے اس نے مجھے ان خواہشات کے ذریعے سے دھوک دیا قضاء آسمانی نے بھی اس کی مدد کی جس سے میں تیرے بعض احکام سے پھر گیا اور اپنی حد سے نکل گیا اور تیرے کچھ حکموں سے میں نے مو مو لیا یہ پارٹ ختم ہوا کتاب کا اگلا حصہ نیکس پارٹ میں سنی ہے